طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ تو یہ کہ طلاق دینی نہیں چاہیے اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند ہے یہ صحیح طریقہ ہے باقی اگر دینی ہے تو ایک طلاق دیں اگر آپ نے ڈیٹرنس کے لیے بس ایک طلاق دے دی کافی ہے نوے دن کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ ازاد ہو گئی وہ کسی اور سے نکاح کرے یا آپ سے نکاح کرے اس کی مرضی دوسری دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے نوے دن بعد وہ ویسے ہی ازاد ہو جائے یہ صحیح طریقہ ہے کیا حدیث کو سن کر آگے سنانا بغیر کاؤنٹر چیک کیے ٹھیک ہے بالکل غلط ہے جی اللہ سے معافی مانگیں کاؤنٹر چیک کرنا ضروری ہے اسلام پرسنل ڈویلپمنٹ کو کیسا دیکھتا ہے ہمارے ہاں لوگ اللہ کا شکر ہے بول کر آگے بڑھنا کیوں روک دیتے ہیں بھئی جو بڑھنا روک دیتے ہیں ان کو آپ کوسیں کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے آگے بڑھنا روک دینا ہے مسلم شریف میں ساٹھ حدیثیں ہیں تقدیر کے چپٹر میں آخری حدیث امام مسلم نے لیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ نبیل اسلام نے مجھ سے فرمایا تھا اے ابو حریرہ جو چیز تمہیں نفع دے اس کے لئے پوری کوشش کر کاہلی نہ کرنا سستی نہ کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا اور اگر اس کے باوجود ریزلٹ تیرے خلاف آئے تو پھر یہ نہ کہنا کہ اگر یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتے ہیں لیکن پہلے حضور نے یہ کہا ہے کہ کاہلی نہیں کرنی سستی نہیں کرنی اور اللہ کی مدد کو تیسے نمبر پر ذکر کیا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی خالی پیپر دروشی پڑھ کے بھوکے دے آئے اور کہے کہ یہ اللہ مدد انشاءاللہ ضرور فیل ہوگے زکاة کا نصاب کیا ہے ساڑھے سات تولے سونہ جی ڈائی فیصد دینا ہے اس میں سے ڈائی فیصد کا تصور کہاں سے آ گیا بخاری مسلم میں موجود ہے میرے بھائی چالیسوں حصہ دینا ہے آپ نے ڈائی فیصد کہتے ہیں اسے چالیسوں حصہ بنتا ہے وہ بھی ساڑھے سات تولے سونہ یہ نہیں پچاسی گرام آف گولڈ کو کراس کرے تو پھر پورے کے پورے کے اوپر ہو جائے گا صرف اوپر علیہ السی پہ نہیں سارے پہ ہو جائے گا زکاة کے قدیم اور جدید مسائل ستر اس پہ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں